ہم لوگوں نے ان کو روکنے کوشش کری ہم لوگوں نے ہمارا جو پریاز تھا وہ بلکل جو ہے سہادر پونٹ تھا ہم نے کسی بھی پرکار کی جو ہے کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہی تو ہمارے جو ہندو دھرم سکھاتا ہے لڑائی جھگڑا کرنا نہ ہی ہم نے پریاز کیا لڑائی جھگڑے کا لیکن جو ہے وہ ہم لوگوں نے ان کو سمجھانے کا پریاز کیا لیکن انہوں نے اپنی کاروائی چالو رکھی پرشاسن نے ہم لوگوں کو اندر نہیں جانے دیا حالانکہ کچھ لڑکوں نے جانے ہی کوشش کری تو پرشاسن نے جو ہے دھکا مکی کری اور کچھ لڑکوں کے اوپر جو ہے ایک آدھے کے اوپر لاتھی چارج بھی کیا ہم لوگوں نے ان کے دھرم کا ویرود نہیں کرنا ہم لوگ تو اپنے ہندو بھائی بیان جو کسی بھی اس میں مطلب کی لالچ میں آ کر چھوٹے لالچ میں آ کر ان دھرم میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگوں نے تو ان کی دھرم واپسی گھر واپسی کرانے کا پریاز کرنا تھا کچھ لوگوں نے وہاں پر مل کے جو مین راستہ تھا چرچ کے پہنچنے کا اس کو بادیت کر دیا وہاں پہ دری بچھا کے اپنے دھرم ویشش کے کرتن کرنے شروع کر دیئے اس سے ہمیں کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن آدھی سنگت اندر چرچ کے اندر تھی آدھی سنگت بار تھی اور ان لوگوں نے ان لوگوں پر اٹیک کرنا شروع کر دیا پولیس پرشاشن نے وہاں پہنچ کر چرچ کو پوری شکورٹی دی ہماری مدد کری لیکن یہ کافی نہیں تھا ان لوگوں نے پولیس پرشاشن کے ساتھ بھی ہاتھا پائی کری پولیس کے ساتھ بھی انہوں نے بتمیجی کری ہماری چرچ کی سسٹرز کو مارا گیا یہ بھائی دیکھو انجڑ ہے ہمارے والنٹرز کو پیٹا گیا کلیشیا کے لوگوں کو پیٹا گیا مجھے ہم پر جان لے وا ہم لے کرے گئے دمکیا دی گئی اور ان کا یہ پلان تھا کسی نہ کسی طریقے سے مکھے پرچارب کو رکھا جائے اور کلیشیا کو ہدیڑا جائے درم پریورتن کوئی کسی کا نہیں کر سکتا نمبر ون بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیسے دے کر عیسائی سمودھائے درم پریورتن کرتا ہے آپ مجھے بتائیے کہ یہاں پر سو لوگ ہیں سو لوگوں کو میں کتنے کتنے پیسے بٹوں میرے بینک اکاؤنٹس کو چیک کرا جائے اور وہ خربوں روپیہ لگ جائے گا اگر لوگوں کو پیسے باتنے شروع کر دیا جائے دوسری بات اگر پیسے بات کے بھی کسی کا درم پریورتن کرا جاتا ہے اگر کسی کو پانسو روپے دس ہزار دے کے عیسائی بنا آ جاتا ہے تو کل آپ اسے پندرہ ہزار دے کے مسلمان، اندو یا کسی بھی سمودھائے میں لے جا سکتے ہو اس کا کوئی درم پریورتن نہیں ہوا ہم لوگوں کو اس کے لیے کے رہنے والاں کو پریشانی ہیں کافی بہت جا دا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں آج بھی میری میسے سے آتا ہوادترہ کی گئی میرے کو دھمکی دی گئی کہ یہ میڈیا اور یہ پلاسسن چلا جائے گا یہاں سے تو اس کے بعد میں گھر میں سے نکال نکال کے مارے گے کس طریقے کی گھتی بیدیاں ہوتی ہیں گھتی بیدیاں یہ اندر ساسنگ ہوتا ہے ان کا اس میں درم کے لیے کچھ باتیں بولی جاتی ہیں ان کا ایک بندہ یہاں پر ٹونٹی ورہ بس اترا لگا وہ ہمارے بھگوانوں کو گالیاں دیتا ہے تمہارا بھولا یہ ہے تمہارا کشنا یہ ہے ہم کہتے ہیں بھائی تو اپنے اپنے مسترے اندر ہمارے بارے 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 ہمارے دمکی دی گئی ہے ابھی تھوڑی در پہلے ہمیں ایک شکایت ملی تھی کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے اُس کے ام نے پردال کری ایسا کچھ نہیں پایا اور اہتیاتا ہم نے پولیس کو بھی تینات کر دیا تھا ہمارے تاکہ آپ سے بڑھنٹ خریلی لوگوں بیٹھوڑنا بکتا ہوں اور کوئی بھی مددہ نہیں تھا ہاں یہ ضرور تھا کہ کانگریگیشن تھی جس کے لیے جازت نہیں لی گئی تھی پولیس سے بھی نہیں لی گئی اور ہم سے بھی نہیں لی گئی تھی اس لیے ان کو کانگریگیشن ان کی برخواست کروا دی گئی تھی کوئی دھنوانترڈ کے اس طرح کا نہیں ہو رہا ہے نہ ہوگا بلکل نہیں ایسی کوئی زبردستی کسی بھی طریقے کی دھنوانترڈ نہیں کیوں کوئی بھی کام زبردستی کسی کے ساتھ کبھی ہم نہیں ہونے جارہ بھی موسیم سکھ کے ساتھ موسیم سکھ کے ساتھ موسیم سکھ کے ساتھ